دیش مہنچتے ہی سوری کمار یادب اور روحید شرما نے دکھا دیا اپنا دم دونوں نے اڑایا ایسا گردہ دیکھتی رہ گئی دنیا مٹی کو چوم کر دونوں نے کر دیا غزب کا کام سوری کمار یادب کی چاروں طرف ہونے لگی چرچہ سوریہ کے ایک وائرل ویڈیو نے جیت لیا سبھی کا دل روحید شرما بھی دیکھ کر ہو گئے حیران دنیا کی بڑی بڑی ٹیموں کو پٹھنی دینے والے شیر انڈیا پہنچ گئے بھارتی ٹیم کے کھلاریوں کا زبردستے طریقے سے ائرپورٹ پر سواگت کیا گیا جس کے بعد ہوتل میں پہنچے کھلاریوں کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے بھارتی ٹیم نے جس طریقے کا پردرشن اس بار وشکپ میں کیا واقعی میں قابل تاریف ہے ہر کوئی اپنے کھلاریوں کی ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب نظر آیا لیکن آپ کو بتا دیں کہ جشنے کے بیچ سوری کمار یارف کی ایک ایسی تصویر سامنے آئی جس کو دیکھ کر ہر کوئی تالی بجا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سوریہ بھاؤ کا کوئی جواب نہیں ہے سوریہ کا کوئی توڑ نہیں ہے سوری کمار یارف کو لے کر ایک ساتھ دو خبر سامنے آئی ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں مگر پہلے سوریہ بھاؤ کا وائرل ہو رہا ویڈیو ذرا دیکھ لیجئے جشنے تو ہر کوئی منا رہا ہے ٹیم کے باقی کھلاری بھی جشنے میں شرکت کر رہے ہیں مگر جب سوری کمار یارف کی بات آتی ہے تو سوریہ ایک دم الگ انداز میں نظر آتے ہیں سوری کمار یارف کو تو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پلوں کو کیسے انجوائی کیا جاتا ہے دنیا جانتی ہے کہ اب یہ پل شاید ہی واپس لوٹ پائے کیونکہ روہی چرما اور ویراد کولی نے سنیاز کا اعلان کر دیا ہے یہ دونوں کھلاڑی آپ کو اگلے ٹی ٹوئنٹی ویشیو کپ میں کھیلتے نظر نہیں آئیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ پل بہت بڑا ہے اور سوری کمار یارف کو پتا ہے کہ اس جشنے کے معینے کیا ہیں یارف شیر نے زبردست کرکیٹ ورلڈ کپ میں دکھائی ہے زبردست فیلڈنگ کے دم پر بھارت کو چیمپین منایا اور اب سوری کمار یارف کتنے زیارہ خوش ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سوری کمار یارف خود ڈھولک بجا کا ڈانس کرتے نظر آئے سوری کمار یارف نے ربیندر جڑیجا کو بھی پکڑ لیا اور تو اور محمد سراج کو بھی سوری کمار یارف نے بھنگلا کروا دیا محمد سراج ان کو کچھ مقابلے کھیلنے کے لیے ملے اور ان مقابلوں میں انہوں نے ٹھیک تھاک پردرشن کیا لیکن جس طریقے کا پردرشن ٹیم انڈیا کے سبھی کھلاریوں کا رہا اس کو دیکھ کر ہر کھلاری کا جشن منانا تو بنتا ہے مگر آپ کو بتا دیں کہ ہر کوئی تب حیران رہ گیا جب سوری کمار یارف کے علاوہ روحید شرما بھی ڈانس کرتے نظر آئے شرما بہت کم ایسے موقع پر انجوائی کرتے نظر آتے ہیں لیکن اس بار روحید شرما نے بھی سبھی کا دل جیت لیا ہر کوئی روحید شرما کو دیکھ کر خوش تھا روحید کے چہرے پر جو خوشی تھی اس کو دیکھا جا سکتا تھا ائرپورٹ پر روحید شرما نے وکٹری سائن دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ ٹیم کے لیے جو وشیو کب انہوں نے جیتا ہے وہ ان کے لیے بھی کتنا مائنے رکھتا ہے ٹیم کے کھلاریوں کو اتو لگاتا روحید شرما دھنیواد کر ہی رہے ہیں لیکن اپنے فینس کا بھی دھنیواد کرنا وہ نہیں بھولے سوری کمار یارف اور روحید شرما کے ڈانس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے ہر کوئی ان دونوں کی تاریف کر رہا ہے مگر اب اسی بیچ چچا بھی تیز ہو گئی کیا کر سوری کمار یارف کیا کپتان بنیں گے یا پھر نہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ٹی ٹوینٹی کی کپتانی دو کھلاریوں کے ہاتھ میں جا سکتی ہے پہلے ہاردک پانڈیا ہیں اور دوسرے سوری کمار یارف ہیں جو میڈیا ریپورٹ میں خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ہاردک پانڈیا کو ٹیم کا کپتان بنایا جائے گا مگر ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں سوری کمار یارف کی بھی کرس مچم کی ہے اور ان کو اپ کپتان بنانے کی تیاری ہے حالانکہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ سوری کمار یارف قابل کھلاری ہیں ان کو اگر کپتان بنایا گیا تو ایک جو اٹیکنگ کرکیٹ کھیلنا سوری کمار یارف کو آتا ہے اس کا فائدہ ٹیم انڈیا کو مل سکتا ہے حالانکہ کیا کچھ ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی مگر زیادہ تر لوگ سوری کمار یارف کے ساتھ کھڑے ہیں اور سبی کا یہی ماننا ہے کہ سوری کمار یارف کو ہی ٹی ٹیم کا کپتان بنانا بھارتی ٹیم کے لیے ہیت کر ثابت ہوگا حالانکہ اس پر کیا کچھ فیصلہ بی سی سی آئی لے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچ میں سوری کمار یارف کپتانی ڈیزارف کرتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں بتائیں